بی ٹی وی نیوز کنیکشن کے لیے رشوت دیتے ہیں کراچی میں این اے دو سو ننچاس کے زمینی الیکشن میں ووٹو کی دوبارہ گنتی کا پیپس پارٹی کے علاوہ تمام جماعتوں نے بائیکارٹ کر دیا ڈی آر او آفس میں شو شرابہ مطالبات پورے نہ ہونے پر امید بار اٹھ کر چلے گئے نون لیگی رہنما مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ کتنے بیلٹ پیپرز آئے کتنے استعمال ہوئے ریکارٹ نہیں دیا گیا پہلے تھیلے پر سیل موجود نہیں تھی آر او نے کہا فارم چھالیس نہیں دیا جائے گا جو فارم پینتالیس ملے ان پر دستہت نہیں تھے پیپس پارٹی امیدوار قادر مندو خیل کہتے ہیں دوبارہ گنتی ہو رہی ہے تو فارم چھالیس کا تعلق نہیں بنتا بنافت بھٹو کے حکم پر ریکاؤنٹنگ کا فیصلہ تسلیم کیا الیکشن کمیشن جانب داری کا مظاہرہ کر رہا ہے پیپس پارٹی جیت چکی ہر مخالفین کا مقدر ہے رہنما نون لی خواجہ ساد رفیقہ کہنا ہے کہ چاہتے ہیں این اے دو سو دنچاس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہو لیکن انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں دوبارہ گنتی کو شفاف بنانے کے لیے ہمیں دستاویزات دی جائیں سنگے وزیر تلات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پیپس پارٹی کی جیت کسی کو حضب نہیں ہو رہی ہمارے حق پر ڈاکر ڈالا جا رہا ہے دھاندلی کے نام پر یہ لوگ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے این اے دو سو دنچاس میں زمنی انتخاب کل ادم کرا دینے کی درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کر دی دھاندلی کی وجہ سے زمنی الیکشن کل ادم کرا دیا جائے درخواست میں استعدا پانجاب اسیملی کی حلقے چوراسی خوشاب میں زمنی الیکشن کا مارکہ مسلم لیگنون کے نام غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائش کے مطابق ملک موظم کامیاب قرار پی ٹی آئی امیدوار علی حسین دوسرے نمبر پر رہے بلاول بھٹو کی شہباز شریف کو مبارک بات کرونا وائرس سے ایک سو آٹھ افراد جہاں بہاق امواب کی تعداد اٹھارہ ہزار پانچ سو سینٹیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ پینٹالیس ہزار سے بڑھ گئی ایدل فطر کے آمد پر ملک بھر میں مزید سخت اقدامات کا فیصلہ پنجاب میں آٹھ سے سولہ مئی تک مکمل لاکڈاؤن ہوگا سینٹ میں آج سے اتوار تک ٹیک آوے سرویس مغرب تک ہوگی پرچون کی دکانیں شام چھے بجے تک کھلیں گی آٹھ سے سولہ مئی تک پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ہوگی کے پی حکومت کا بھی آٹھ مئی سے سولہ مئی تک لاکڈاؤن پر عمل درامت کو یقینی بنانے کا فیصلہ ایکسپورٹ سیکٹر دس گیارہ اور بارہ مئی کو اپنا کام جاری رکھے گا وزیر مملکت اطلاع تنشریات فرلو خبیب کا کہنا ہے متعلقہ بینک بھی دس اور گیارہ مئی کو صبح نو سے دن دو بجے تک کھلے رہیں گے پاکستان ریلیر کا آج سے دس اید سپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان چار اید سپیشل ٹرینیں کراچی سے لاہور اور چار لاہور سے کراچی روانہ ہوں گی ایک ٹرین گیارہ مئی کو کراچی سے راول پنڈی اور ایک بارہ مئی کو کراچی سے ملتان روانہ ہوگی میٹرک اور انٹر میڈیئر کے امتحانات کا آغاز پندرہ جون کے بعد ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے دسویں اور بارویں جماعت کے امتحانات کو ترجیح دی جائے گی دو دو نتائج جامعات کے ایڈمیشن سے پہلے جاری کر دی جائیں گے اسلام آباد ہائی گوٹ نے تعلیم اداروں کی فیس میں بیس فیصد کمی کے خلاف درخواست مسترد کر دی کرونا کے دوران پالیسی معاملہ دیکھنے والا ادارہ انسی او سی ہے پرائیوٹ اسکول اسوسییشن اگر سمجھے تو انسی او سی سے رابطہ کر لے عدالت کے ریمارکز کراسپارنسی انٹرنیشنل نے عدویات کے بڑے سکینڈل سے پردہ اٹھا دیا معامل خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کے نام خط کہا ڈرائب کی پالیسی کے تحت دو ہزار اٹھارہ میں عدویات کی قیمتوں میں ستر کے بجائے تین سو پچپن فیصد اضافہ کیا گیا ادھکارہ سنبل شاہد کرونا کے باعث انتقال کر گئی سنبل شاہد کو باعث اپریل کو وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا سنبل شاہد ادھکارہ بشا انساری اور اسما عباس کی بہن ہے وزیراعظم عمران خان آج سے تین روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب جائیں گے وزیر خارجہ اور کابینہ کے دیگر ارکان سمیت آلہ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا وزیر خارجہ کا انڈونیشیا کی ہم منصب ریٹنو مارسودی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ اسلامفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات اور بین المذاہب ہمہنگی کے حوالے سے تبات لے خیال شہباز شریف کا پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل رحمان کو ٹیلی فون سہت دریافت کی دو دو رہنماؤں کا ملکی صورتحال اور باہمین دلچسپی کے امور پر تبات لے خیال ایدل فطر کے بعد ملاقات پر بھی اتفاق آئی ایم ایف ڈیل میں غلطی تسلیم کرنا کافی نہیں عمراند خان قوم سے معافی مانگے چیرمن پی بس پارٹی بلاول بھٹو زیداری کا مطالبہ کہا آئی ایم ایف ڈیل پر نرسانی کے بجائے پہلے ہماری بات مان لیتے تو آج بریشت نیو تباہ نہ ہوتی رہنماؤں پی بس پارٹی راجہ پروید اشرف کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات پی ڈی ایم اتحاد کے بارے میں بات چیت سابق صدر آصف زرداری کا خصوصی پیغان پہنچایا دونوں رہنماؤں کے درمیان اپوزیشن کی آئندہ کی حکمت عملی پر بھی بات چیت شہباز شریف نے بلیک لسٹ سے نام نکلوانے کیلئے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں وفاقی حکومت وزارت داخلہ اور ایف آئیے کو فریق بنایا گیا ہے انتخابی صلاحات کے لیے پوزیشن سے رابطے کیسے کریں سپیکر اصف کیسے نے پانچ رکنی کامیٹی بنا دی وفاقی وزراء پرویز خطک فواد چودری اور اصد عمر شامل بابر آوان اور آمیڈوگر بھی کامیٹی کا حصہ ہوں گے ان سے دادے ریپ اورڈیننس کے تحت سیشن کورٹس کو کیسز سننے کا اختیار خصوصی عدالتوں کے قیام تک سیشن کورٹس میں ریپ کیسز سنے جائیں گے صدر مملکت نے چیف جسٹس کی مشاورت سے اختیار سیشن ججز کو تفویز کیا خوریل رہنما محمد اشرف سہرائی کی تطفیر ان کے آبائی علاقے میں کر دی گئی کابز بھارتی فوش نے تطفیر میں چند لوگوں کو شرکت کی اجازت دی کشمیریوں نے ازادی اور پاکستان کی حق میں نارے لگا کر بھارتی تسلط کو ناقابل قبول قرار دے دیا آن لائن کاروبار کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے خوش خبری ایمیزوت نے پاکستان کو بھی فاروق کنندگان کی فہرس میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا مشیر برائے تجارت عبدالرزاق دعوت کی ٹوئٹ میں تصدیق ملک میں عدل فدر کی تیاریاں آٹھ بہی سے بازار بند ہونے کا اعلان ہوتے ہی شہریوں نے مارکٹوں کے جانب دور لگا دی مختلف شہروں کے بازاروں میں دن پر شہریوں کا رش سڑکوں پر بدترین ٹرافک جام رہا سعودر مملکت نے عدل فدر کے موقع پر قیدیوں کی سزا میں نرمی کی منظوری دے دی مختلف جرائم میں قید افراد کی سزا میں نوے دن کی کمی سزا میں نرمی کا اطلاق سنگین جرائم میں ملاوث قیدیوں پر نہیں ہوگا کراچری کلیفٹر میں ملزم آصف نے پولیس کو دیے گر بیات میں سب بتا دیا کہا جوئے سٹے میں چالیس لاکھ روپے ہار گیا تھا کرز ادا کرنے کے لیے دوست کے ساتھ مل کر واردات کا منصوبہ بنایا کیمرو کی تاریں کارٹ کر سمجھا تھا کہ پکڑا نہیں جاؤں گا کوئیٹا سریاب روڈ پر گزشتہ شب پولیس کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان فیضان جتکچا بہاق ساتھی شہزاز زخمی وزیرعالہ بلوچستان جام کمال خان نے واقعی کی تحقیقات کا حکم دے دیا بھارت میں کرونا انتہا کو چھونے لگا ایک روز میں ریکارڈ چار ہزار اموات رپورٹ ہو گئی بی جے پی غلط پولیسیوں کے باعث اپنا ووٹ بینک کھونے لگی بھارتی اینکر نے کٹا چٹا کھول کر رکھ دیا اغوانستان میں طالبان اور اغوان فورسز میں جھڑپیں شدت اختیار کر گئیں کنھار کے جیم ڈہلی بند اور بغلان کے ایک ظلہ پر طالبان نے قبضے کا دعویٰ کر دیا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام کتری وزیر خزانے علی الشریف کو گرفتار کر لیا گیا کرپشن کی تحقیقات شروع کر دی گئیں زمبابوے کے خلاف وائٹ واش کا مشن شاہینوں کے حوصلے بلند پاکستان اور زمبابوے کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ آج سے ہرارے میں شروع ہوگا سریز میں پاکستان کو ایک سپر کی واضح برطری حاصل ہے قومی ٹیم کے گپتان باور آزم نے دوسرے ٹیسٹ میں زیادہ تبدیلیاں نہ کرنے کا اندیا دے دیا کہتے ہیں پہلے ٹیسٹ کے وننگ کامبینیشن کے ساتھ میدان میں اتریں گے جامنی رنگ کے انوکھے ہیرے کی ہونگ کانگ میں نیلامی ہیرے کی قیمت 35 ملین ڈالر مقرر کر دی گئی اور جرمن کار کمپنی واکس ویگن کے نئے موڈل نے دھوم مجھا دی خوبصورت ڈیزائن اور فیچرز نے سب کو حیران کر دیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیس دو پیج btv.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹورک